سترم سوار حَلْ تَقُولُونَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهِ سَلَّمَ لَا يَفْضُلُ عَلَيْنَا إِلَّا كَفَضْلِ الْأَخِ الْأَكْبَرِ کیا تم نے یہ بات لکھی ہے کہ حضور کا ہم سے اتنا زیادہ مقام ہے جتنا بڑا بھائی چھوٹے سے افضل ہوتا ہے ہے فرماتے ہیں ہم میں سے کسی نے لکھی یہ بالکل کفر ارتداد ہے جس کا یہ عقیدہ ہو کہ حضور پاک اتنے ہم سے افضل ہیں جتنا بڑا بھائی ہوتا ہے یہ کفر ایک کم کبھی بھی قائل نہیں ہاں اتنی بات ضرور ہے اللہ کے نبی نے خود فرمایا میرے بات میرے بھائی آئیں گے وہ دس فیصد عمل کریں گے نبے فیصد کو چھوڑیں گے کامیاب ہے صحابہ تم دس پہ چھوڑو گے نبے پر پڑھو گے تم پھر بھی نہ کام ہو حضور ہم بھائی نہیں ہیں فرماتے تم صحابی ہو تم کون ہو صحابی ہو وہ میرے بھائی ہیں بغیر دیکھیں میرا کلمہ پڑھیں گے ہمیں حضور پاک نے بھائی فرمایا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہم سے اتنے افضل ہے جتنا مقام بڑا بھائی افضل ہوتا ہے نہ مقام الگ چیز ہوتی ہے تشبیح الگ چیز ہوتی ہے ہم اس بات کو کفر سمجھتے ہیں اگر اسی کا یہ عقیدہ ہو کہ رسول اللہ اتنے ہی افضل ہے جتنا بڑا بھائی چھوٹے سے افضل ہوتا ہے السوال السامن آشاء کیا تمہارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی کا علم صرف احکام شریعت اور عقائد تک محدود ہے کیا تمہارا یہ عقیدہ ہے یا تم عقیدہ رکھتے ہو کہ حضور اللہ کی ذات اور صفات افعال سب کا علم رکھتے ہیں جواب کہ یہ بات اچھی طرح سمجھو ہم زبان سے کہتے ہیں دل سے مانتے ہیں رسول اللہ علم شریعت کا تھا عقائد کا تھا مسائل کا تھا اسرار کا تھا حکمتوں کا تھا اخبار کا تھا جو آپ کی شان کے لائق تھا اللہ نے وہ سارا علم آپ کو دیا ہے لیکن اگر کوئی چیز آپ کے شان کے لائق نہیں تھی وہ آپ کو نہیں دی یہ حضور کی شان کے خلاف نہیں ہے ایسے ہوتا ہے یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے اللہ کی پیغمبر علم سب سے زیادہ ہے پوری کائنات کے علم میں لائیں تب بھی حضور کے علم کے برابر نہیں ہو سکتا دیکھیں اسوال التاسع عاشر جو زیادہ بحث مانگتے ہیں وہاں میں بات کر لیتا ہوں اب یہ اعتراض کیا ہے کس پر براہین قاتیہ حضرت سارپوری کتاب پر کہ وہ کہتے ہیں ابلیس کا علم رسول اللہ سلم سے زیادہ علیہ السبی اللہ جواب سنیں کہتے ہیں ہم یہ بات پہلے کہہ چکے ہیں اللہ کے نبی پاک کا علم کائنات میں سب سے زیادہ ہے اور ہم اب بھی کہتے ہیں جس کا یہ عقیدہ ہو کہ ابلیس کا علم رسول اللہ سلم سے زیادہ ہے وہ لا ریب اور قطن کافر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے یہ ہمارا قطن نظریہ یہ نہیں ہے بات کیا ہے ہم کہتے ہیں کہ جو چیزیں حضور کی شان کے لائک ہیں وہ علم تو اللہ نے سب سے زیادہ اللہ کے نبی کو دیئے ہیں اور جو علم آپ کی شان کے لائک نہیں تھے اگر وہ آپ کو نہیں ملے ابلیس کو مل گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابلیس حضور سے زیادہ علم رکھتا ہے پھر مثالیں دیئیں مثال سمجھو جس طرح افلاتون حکیم ہے جالی نوس حکیم ہے اور یہ حکمت اور طب کے بالفرض بادشاہ ہیں لیکن پخانے کی مٹھاس یا پخانے کی کڑواہٹ کیا ہوتی ہے ان کو نہیں پتا یہ گٹر کے کیڑے کو پتا ہے آپ کوئی بندہ کہہ دے گٹر کا کیڑہ افلاتون سے آلہ ہے کیوں اس کو پتا ہے کہ پخانا کیسا ہوتا ہے اور بھئی پخانے کا چسکہ یہ حکیم کی شان کے لائک نہیں ہے ان کو نہیں پتا تو ان کے خلاف کیسے ہوا جامعہ کا شیخ العدیس وہ بخاری پڑھاتا ہے استاذ قرآن پڑھاتا ہے باقی سادہ کو تو پڑھاتے ہیں لیکن چھوٹا بچہ وہ جانتا ہے کہ بندے کیسے کھیڑتے ہیں اکھروڑ کیسے کھیلتے ہیں یہ چھپنی کیسے کھیلتے ہیں لیکن شیخ صاحب کو نہیں پتا اب اس کا معنی وہ شیخ صاحب سے بھی آلہ ہے ان کو اتنا بھی نہیں پتا کہ بندے کیسے کھیلے جاتے ہیں بھئی جو بات ان کی شان کے لائک ہے وہ بچوں کو نہیں پتا اور کوئی بچے کی بات کہ شیخ صاحب کو نہیں پتا تو یہ ان کی شان کے خلاف نہیں اسی طرح سلمان علیہ السلام کو حدود کہتا ہے میں ایسی خبر لائے ہوں جو آپ نہیں جانتے احد تو بمعلم تو حد بہی اب یہ حضرت سلمان کی شان کے خلاف تو نہیں تھا کیوں شریعت کے علم ان کے پاس تھا باقی کون کہاں رہتا ہے یہ ان کا کام ہی نہیں تھا اگر کون کہاں کی خبر اس نے لا بھی دیا ہے حدود نے اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ حدود کا علم حضرت سلمان علیہ السلام سے زیادہ ہے اسی طرح ہم کہتے ہیں عورت کیسے پسانی ہے زنا کیسے کرنا ہے چوری کیسے کرنی ہے رشوت کیسے کرنی ہے اور ایم این ایم پی ایم بانگ پر کرپشر کیسے کرنی ہے بھئی حضور کی شان کے لائک نہیں ہے اگر ان کو نہیں پتا کرپشر کیسے کرنی ہے تو ان کی توہین تھوڑی ہے بی بی خامد کیسے لڑانا ہے یہ شیطان کا کام ہے حضور کا کام تھوڑی جب ان کا کام ہی نہیں ہے اور یہ علوم ان کے پاس نہیں ہے یہ حضور کی شان کے خلاف نہیں ہے ہم کہتے ہیں جو علوم ان کی شان کے مطابق ہیں وہ سب ان کے پاس ہیں جن کی شان کے لائک نہیں تھا اگر وہ کسی اور کو مل بھی گیا تو یہ حضور کی شان کے خلاف نہیں ہے جیسے سلمان کا میں نے واقعہ حدود والا اور برقیس والا پیش کیا ہے حضرت سلمان علیہ السلام کے دور میں حضرت اکاری فرماتے تھے کہ ایک مناظرہ ہوا اور میں پرندوں پر بات یہی دو پرندوں کے درمیان مناظرہ ہوا حضرت سلمان علیہ السلام فرمایا فلاں پرندوں کو بلا کر لاؤ اس کو بلانے کے لئے گئے تو وہ واپس پرندے نے کہا جی وہ کہتا ہے مناظرہ ہو رہا ہے میں سالس ہوں فیصلہ کر کے پیر آتا ہوں جب وہ آیا تو سلمان علیہ السلام نے پوچھا کہ پرندے بھی مناظرہ کرتے ہیں اس نے کہا جی کہا موضوع کیا تھا کیا موضوع یہ تھا کہ مو افضل ہے یا پیٹ افضل ہے حضرت سلیمان علیہ السلام پوچھا یہ بھی کونوان ہے کہ مو افضل ہے پیٹ افضل ہے کہا جی آپ دلائل سنیں تو پتا چلے آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام فرمان لگے جو کہتا ہے مو افضل ہے یہ بات تو سمجھ آتی ہے دل کو لگتی ہے جو کہتا ہے پیٹ افضل ہے کچھ کی دلیل بھی ہے کہا جی آپ سنیں تو صحیح ذرا جو کہتا ہے پیٹ افضل ہے وہ کہتا ہے مو متقبر ہے اوپر ہے پیٹ متوازے ہے نیچے ہے متوازے متقبر سے افضل ہوتا ہے کبھی آپ نے پیٹ کو اکڑتے ہوئے دیکھا کبھی پیٹ نے کسی کو گالی دیو دیکھو پیٹ افضل ہے متوازے ہے بچاری ہر وقت چھپی رہتی ہے آر جی کے ساتھ چلتی ہے سلمان نے فرمایا دلیل تیزرے بھی زبردست دی ہے اس نے پھر کیا جواب دیا کہا جی اس نے جواب یہ دیا یہ دیکھو پیٹ سے نجاست نکل دی ہے اور مو سے نجاست نہیں لکل دی اور مقام نجس یہ مقام نجس یہ ادنا ہوتا ہے اور جسے نجاست و مقام آلہ ہوتا ہے یہ رسول الماء نے فرمایا ابھی ٹاپ کے مناظر ہیں دلیل تیزرے اس کی بھی زبردست ہے اس نے کیا جواب دیا کہا جی آپ ذرہو اس کی جواب سنیں اس نے کہا نجاست مو سے بھی نکل دی ہے نجاست پیٹ سے بھی نکل دی ہے پیٹھ والے انجازت لوٹے پانی سے پاک ہو جاتی ہے اور موں سے کفر انجازت پورے سمندر سے بھی پاک نہیں ہوتی اس لئے پیٹھ افضل ہے اب دیکھو دلائل چل رہا ہے کہ نہیں حضرت سلمان فرمان لے کہ چلو تو نے فیصلہ کیا کیا اس نے کہا جی میں نے فیصلہ کیا کہ دو قسم کے دنیا میں بندے ہیں ایک باعدب اور ایک بےعدب باعدب کا موہ آلہ ہے بےعدب کی پیٹھ آلہ ہے بس میں نے یہ فیصلہ کیا دونوں کے درمیان